روزانہ نیو ٹیکنالوجی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور ساتھ ہی دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی روز نئی ویڈیوز کے آپ کو نوٹفکیشن بھی مل سکیں السلام علیکم گائز اس نے نصیب خان اور بات کرنے والی ہیں کہ ویڈیو پر جو بھی میڈیا فوٹوز آڈیو فائز ویڈیو فائز وغیرہ آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے وہ کتنی سیکیور ہیں 2019 میں ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایکچولی یہاں پہ کونسے خطرات آپ کو لاحق ہوتے ہیں ٹیک ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جتنے بھی شیئرنگز ہوتی ہیں جتنے بھی آپ کے ورس ایف فوٹوز ہوتے ہیں ٹیک ہے یا پھر آڈیو ویڈیوز ٹیک ہے وہ مکمل طور پر سیو ہو جائیں گی ٹیک ہے اور اس کے علاوہ اس پر ایک دوستو میں ڈیٹیل آٹیکل لکھ چکا ہوں ٹیک ہے جو کہ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں میرے بلوک پر ٹیک ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ سمپلی وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں اب دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی سیف کا مطلب کیا ہے دوستو سیف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اناثرائز یوزر ہوتے ہیں یعنی کہ ہیکرز وغیرہ آپ جو کچھ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی پہنچتے وہ دور رہنا چاہیے ٹیک ہے اگر وہ اسے ایکسس نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف ہے ٹیک ہے اور اگر کوئی بھی بندہ اسے ایکسس کر پا رہا ہے تو اس کا ذمبت سے مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں سیف نہیں ہیں اب دوستو اگر ہم وارس ایپ اینڈ پر بات کرتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے انکرپشن ٹیک ہے یعنی کہ جو بھی میسج آپ کرتے ہیں وہ انکرپٹ ہوتا ہے پھر وہ سینٹ کیا جاتا ہے ٹیک ہے اور انکرپٹ چیز کو ہیک کرنا وہ کافی ہیکرز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو ایک چیز تو یہ ہو جاتی ہے دوسرا وارس ایپ کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز یوزر کے میسجز آڈیو ویڈیوز ٹیک ہے وہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے یعنی کہ جو وارس ایپ کے سرورز ہیں وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں رہتا ٹیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارس ایپ کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک قسم یہ ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں فار اگزمپل آپ نے کوئی آڈیو ویڈیو یا پھر کوئی ٹیکسٹ کیا کوئی فوٹو سینٹ کیا اپنے دوست کو ٹیک ہے اور اس نے ریسیوی نہیں کیا ٹیک ہے تو وہ رہے گی وارس ایپ کی جو سرورز ہیں ان پر ٹیک ہے اور وہ بھی رہے گی صرف 30 ڈیز ٹیک ہے ایک مہینے کے بعد اگر وہ ریسیو نہیں بھی کرتا تب بھی اسے ریموو کر دیا جاتا ہے ٹیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم وارس ایپ کی بات کرتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پہ تو آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہونے والی ٹیک ہے وارس ایپ پر آپ مکمل طور پر سیف ہیں پرابلم آپ کو کہاں پہ ہوگی جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیکرز کا سوال آ جاتا ہے ٹیک ہے اگر ہم ہیکرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پرابلم ہونے والی ہے ٹیک ہے ہیکرز ایکسیس کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو جتنے بھی سیکیورٹی ہو ٹیک ہے ہیکرز کے لیے کہیں نہ کہیں پوسیبیلٹی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ ایکسیس کر لیتے ہیں ٹیک ہے اور ہم بات کرتے ہیں دوستو کہ ایکچولی آپ ہیکرز سے کیسے بچ سکتے ہیں ٹیک ہے سو یہاں پہ دوستو ہماری جو مین کرسان ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیکرز ہی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی ہیکر سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو دوستو ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلی چیز ہے ٹھیک ہے وہ ہے اوپن وائ فائز ٹھیک ہے انسیکیور نیٹورس اب دوستو ہوتا کیا ہے آپ کسی ہوتیل میں جاتے ہیں یا پھر پبلک پلیس لیک ائرپورٹس وغیرہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اوپن وائ فائز ٹھیک ہے ہر کوئی اسی ایک کی وائ فائز سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی پرائیویسی ایکسیس کرنے کا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی انسیکیور نیٹورک ٹھیک ہے یوز نہیں کرنا اوپن وائ فائز آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ یوز نہیں کرتے تو آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارس ایپ کا یوزج ہے وارس ایپ فوٹوز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویسی ہے ٹھیک ہے وہ کافی حد تک سکیور رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پہ یہ دوسری چیز ہے وہ ہے اپلیکیشنز ٹھیک ہے دوستو اپلیکیشنز ایک بہت بڑا سورس ہیں ہیکرز کے لیے کسی بھی یوزر کی پرائیویسی کو ایکسیس کرنے کا ٹھیک ہے اب اپلیکیشنز میں دوستو کیا ہوتا ہے کوئی بھی انڈرائیڈ اپلیکیشن آپ انسٹرال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دینی ہوتی ہے پرمیشنز ٹھیک ہے اب ڈیفرنٹ پرمیشنز دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ سے ایسی پرمیشنز لے لی جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کے تھو آپ کی پرائیویسی کو پھر ایکسیس کیا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کی جتنے بھی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیئر فول رہنا ہے جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن انسٹرال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میک شور کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی آپ کوئی ایسی پرمیشن آلاو نہ کریں ٹھیک ہے جو کہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم کریں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستہ ہمارے پاس نیکس چیز ہے وہاں لوگ دیوائیس ٹھیک ہے اور یہ کافی سیمبل سی چیز ہے ٹھیک ہے آپ سب کو یقین اور پتہ ہی ہوگا آپ جو بھی ڈیوائیس یوز کر رہے ہیں ورس ایپ کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ لوگ ہوگی ٹھیک ہے تو کسی کے لیے جتنے زیادہ آپ لوگرز یوز کریں گے ہیکرز کے لیے اسے ہی ایکسیس کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ورس ایپ ہوگی تو ورس ایپ کو بھی کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈ آف پروٹیکشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیکس چیز ہے لوگ ورس ایپ ٹھیک ہے آپ ورس ایپ کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ لوگز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پیڈ ونز کی بات کریں تو وہ بہت اچھے اچھے لوگرز مل جاتے ہیں اگر آپ فری کی ایپس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ایپس کو یوز کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے کیونکہ وہی پھر آپ کا سارا ڈیٹا چورا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر لوگ کر لیتے ہیں ورس ایپ کو کوئی پیڈ ایپ یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سیکیورٹی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسٹر لیئر ایڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسی یوز دوستو آپ لوگوں نے جس سے بچنا ہوا ہے سکیمز ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو کوئی بھی اگر میسج آتا ہے ٹھیک ہے لیکک ورس ایپ کے تھرو یا پھر کچھ ایسا میسج جس سے آپ کو لگے کہ یہ کیایڈ آف فیشی میسج ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اسے ریپلائی نہیں کرنا کبھی بھی اس میسج کو اوپن نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ دوستو ورس ایپ کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی وہ آپ کو ڈریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کرتے کسی سپیسیفک یوزر کو ٹھیک ہے مالے پاس اپ ڈیٹس بغیرہ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے بلوگ بر کوئی پوسٹ کر دی جاتی ہے یوزر کے ریڈیٹڈ ٹھیک ہے لیکن کبھی بھی وہ آپ کو کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو اگر کوئی بھی ایسا میسج ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میک شور کہ اس کو ریپلائی نہیں کرنا اس پر کسی بھی قسم کا ایکشن آپ لوگوں نے نہیں دکھانا ٹھیک ہے اور دوستو لاس چیز جو ہم لوگوں نے کرنی ہے وہ ہے آپ کے ورس ایپ جو فوٹوز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے سمارٹ فون البرم میں نہیں ہونے چاہیے اب دوستو ورس ایپ پر ہم سب جانتے ہیں ہمیں ایک فیچر ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی چیز آپ کو کوئی سینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ ریسیب کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جاتی ہے آپ کے سمارٹ فون میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس فیچر کو ترن آف کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کے سمارٹ فون میں آپ کے سارا ورس ایپ ڈیٹا ہوگا ساری چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ ایکسز کرنا کافی آپ کے سطحیں آسان ہو جاتا ہے ہیکرز کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس فیچر کو ترن آف کر دینا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے simply whatsapp میں آنا ہے اس کے بعد three daughter line پہ click کرنے کے بعد settings میں آ جانا ہے then data and storage usage پہ آنا ہے ٹھیک ہے and then یہاں پہ آپ کو media auto download کے نیچے تین option ملیں گے when using mobile data when you connected one wifi and when roaming ٹھیک ہے ان تینوں options پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اس کے اندر جتنے آپ کو option مر رہے ہیں چار ملیں گے ٹھیک ہے ان ساروں کو deselect کر دینا ہے آپ لوگوں نے